بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلز ہماری آج کی ویڈیو فیصل بینک لیمیٹیڈ سے ریلیٹڈ ہے اور خاص طور پر ان انویسٹرز کے لیے کافی اپورٹنٹ ہے جو کہ کنونشنل بینک سے اوائیڈ کرتے ہیں توٹوٹی سود فیکٹر اور جو وہ پریفر کرتے ہیں کہ جی وہ اسلامی موٹس میں فانانس کریں تو یہ ان انویسٹرز کے لیے کافی یوسفل ویڈیو ہوگی تو تمام کی وجہ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ اس میں دی گئی انفرمیشن سے آپ پر پور فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے تو ویوز اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویوز گزشتہ سال فیصل بینک نے جو ہے وہ ہائیسٹ ایور پروفٹیبیلٹی ریپورٹ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل بینک جو ہے بڑے فاسٹ پیس پہ اپنے ڈیپوزٹس اور ایڈوانسز کو شریعہ کا پلائنٹ موڈ میں شفٹ کر رہا ہے اور ابھی جس طرح کے ہائی ریٹ انوائرمنٹ ہے جس طرح کے انٹرسٹ ریٹس بہت زیادہ ہائی ہیں تو اس پہ جو خاص طرح پہ اسلامی بینکس ہیں ان کو کافی بینفٹ ایکسپیکٹڈ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی موڈ اور فائننسنگ میں جو آپ کے ایسٹس ہیں ان کی جو ریٹرن ہوتی ہے وہ ویریبل یا فلوٹنگ نیچر کی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے خاص طور پہ جو اسلامی بینکس ہوتے ہیں ان کو کافی زیادہ بینفٹ ہوتا ہے تو ویورس ابھی جو فیصل بینک ہے وہ کافی اٹریکٹیو لیولز پہ ہے اور ابھی جو اس کی کرنٹ پرائس تو ارننگ ریشو ہے وہ تکیون 3.5 ٹائمز پہ ہے اور اسی طرح اگر پرائس تو بک ریشو دیکھیں تو پرائس تو ارننگ ریشو ہے ویورس مطلب آپ کو آئی تینک کلیر ہوگا لیکن ان ویورس کے لیے جو کہ نئے ہیں میں اطلاق سا ایکسپین کر ریتا ہوں کہ پرائس تو ارننگ ریشو کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپنی کی جو کرنٹ مارکٹ پرائس ہے اور اس کی جو ایکسپیکٹیڈ ارننگز ہیں کہ کمپنی کی مارکٹ پرائس اپنے ایکسپیکٹیڈ ارننگز کے کتنے ٹائمز پہ ٹریڈ ہو رہی ہے تو 3.5 کافی ریزنیبل فگر ہے کافی نیچے کی فگر ہے جو اچھے سٹاکس ہوتے ہیں وہ زرہ تر تقریباً 5 to 6 ٹائمز کے لیول پہ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی کافی آپ کو اٹریکٹیو لیولز پہ میر رہا ہے اگر ہم اس کا 12 مانس کا ہائی لو دیکھیں تو پچھلے بارہ مہینوں میں اس شیئرز نے 27 روپے 60 پیسے کا جو ہے وہ ہائی ریکارڈ کیا اور اس نے جو ہے 14 روپے 80 پیسے کا لو ریکارڈ کیا ہے last 12 مانس میں اگر ہم اس کا ایک سال کا ریٹرن دیکھیں تو اس میں 49.94 پرسنٹ کی اپریسییشن ہوئی ہے یعنی پچھلے ایک سال میں اس کی جو پرائس پڑی ہے وہ 49.94 پرسنٹ کی پڑی ہے اور اس میں انویسٹرز جو تھے اس کے انہوں نے کافی اچھا پیسہ بنایا ہے ابھی یہ شیئرز جو ہے 25 روپے ایک پیسے کے لیول پر ٹیٹ کر رہا ہے اور اس میں کچھ ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں جو کہ آگے اس ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے تو بیسٹ اون ڈوز ڈیولپنٹس بی ایکسپیکٹ کہ بائی ڈی اینڈ آف دس ایئر دیسیمبر 2022 اس کی پرائس جو ہے 44 روپیز ہوگی اور اس میں ان کرنٹ لیول سے یعنی 25 روپے سے اس میں 78 پرسنٹ کا اپسائیڈ پوٹیشل ہے تو آج کل کی انوائرمنٹس میں آپ کو ایک اسلامی موٹ میں ایک بہت اچھا شیئر ہم آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں جو کہ اگر آپ بینک میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں تو آپ کو دس سے پندرہ پرسنٹ میکس اس میں سے ملے گا ریٹرن وہ بھی تھوڑا سا سود کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے لیکن اس شیئر میں آپ کو دیکھیں کہ اس شیئر میں انویسمنٹ کرنے سے جنہی کرنٹ نیولز بھی اگر آپ اس کو بائے کرتے ہیں تو تقریباً چھے سے نو مینے میں آپ کو اپنی انویسمنٹ پر سیونٹی ایٹ پرسنٹ کا ریٹرن ملے گا which is a فنومنل ریٹرن تو we سٹرانگلی سجیسٹ کہ آپ شیئر میں at these لیولز دیفنیٹلی اور ضرور بائے کی جیس ویورز ان ریزنز کو ڈسکس کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم آپ کو یہ شیئر بائن کے لیے سجیسٹ کر رہے ہیں تو ویورز فیصل بینک جو ہے it is expected کہ اس سال کے آخر تک یہ اسلامی بینکنگ لیسنس کے لیے اپلائے کر دیں گے اور ابھی تک جو ہے انہوں نے سکسیسفولی اپنے ڈیپوزٹس کا سکسٹی سیون پرسنٹ جو ہے وہ اسلامی موڈ میں کنوائٹ کر دیا ہے اور اسی طرح جو ان کے لونز ایڈوانسز ہوتے ہیں اس کا ایٹی نائن پرسنٹ یہ شریعہ کپلائنٹ موڈ میں ٹرانسفر کر چکے ہیں اس کے علاوہ ویورز ان کی ٹوٹل چھے سو چھے برانچز ہیں جس میں سے پانسو اٹھانوے برانچز کو انہوں نے اسلامی موڈ پر ٹرانسفر کر دیا ہے that مانس تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ آف ٹوٹل برانچز وہی ویورز جسے میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کیونکہ یہ اپنے ایسٹ جو ہیں وہ اسلامی موڈ میں ٹرانسفر کر چکے ہیں اور گورنمنٹ نے پالیسی ریٹ پڑھا دیا ہے تو اس ریٹ کے بڑھنے سے کیونکہ ان کے ایسٹ جو ہیں اسلامی ہے اسی طرح ویورز فیصل بینک کا جو اگر ہم دیپوزٹ مکس دیکھیں یعنی دیپوزٹ بیٹوین کرنٹ اکاؤنٹ دیپوزٹ سیویں اکاؤنٹ دیپوزٹ تو اس کا جو دیپوزٹ پکس ہے وہ بھی کافی اچھا ہے اور اس کے دیپوزٹ کا ٹوٹل تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ اس کے کرنٹ اکاؤنٹ دیپوزٹ میں ہے اور اس فوکس کے ہونے کی وجہ سے اس کی ارننگ کافی بہتر ہو سکتی ہیں کیونکہ بیوریس آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ سیونگ کاؤنٹ ہیں اس پر بینک کو ایک ریٹرن پیر کرنی پڑتی ہے جس کے مارجن کم ہو جاتا ہے اگر آپ نے پیسے کرنٹ اکاؤنٹ پر رکھ ہیں ان پیسوں پر بینک کوئی ریٹرن یا انٹرس پر نہیں کرتا اور وہ سارے کا سارا نفع بینک کے پاس جاتا ہے تو اس فیوریبل بیلنس کی بھی بینک میں ایکسپیکٹیٹ ہے کہ آئندہ نویل دنوں میں اس کے ارننگ بینک جو فنکشن ہے وہ زیادہ تر سینٹرلائز ہے اس کے زیادہ تر سینٹرلائز سطح پر ہو رہے ہیں اب اس کا بینک کو بینفٹ کیا ہے کہ بینک جو ہے اس سے کافی آئندہ آنے دنوں میں اپنا پروفٹ انگریز کر سکتا ہے اور اس کی آپ ریٹنگ کس ہے کافی کام ریٹی کیونکہ زیادہ تر پروز لینے کے لیے اس کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا فنکشن جو ہے اس کا سینٹرلائز لیول پہ آرہا تو اس ایڈوانٹیج کی بجاز سے بھی کافی ایمپروف ہو سکتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اب ہم اس کا اسلامی مارکٹ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کا مارکٹ شیئر بہت بڑھ آئے اس نے اسلامی مارکٹ کی جو انویسمنٹ دونوں وہ بڑھائے ہیں اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ ویلیو بڑھے گی اور ساتھ اس کی پرائس اپیسیشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں اسلامی بینک میں مارکٹ لیڈر ہے وہ میزان بینک ہے جس کا آپ دیکھ رہے ہوگے یہ تقیباً 35% کا میزان بینک کا مارکٹ شیئر ہے میزان بینک میں ہم نے ایک سیپریٹ ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں بیزان بینک بھی جو ہے بہت اچھا ہے اور اچھا ابھی جیسے میں نے آپ سے اوپر دسکاس کیا کہ اس کی جو بینک سے بہتر ہے تو یہ باقی بینک کے ساتھ ہم نے ایک انیلیسز آپ کے سامنے رکھا ہے جس میں اگر آپ دیکھیں تو ریشو حبی بینک کی ہے لیکن سب سے بہتر جو ہے ٹاپ تھری میں جو ہیں وہ ای بی ای بی بی ای ای آر فیصل بینک آتے ہیں اور اس سنٹرلائز فانکشن کی وجہ سے کیونکہ ان کو زیادہ دیپاوزٹ ریس کرنے کے لیے زیادہ کاسٹ کر کرنے پڑتی تو اسے ارننگز ان کی جو ہیں وہ کافی بہتر رہتی ہیں اس کے علاوہ فیصل بینک کو جو ہم آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں اس کی جو فی انکم ہے اس میں کافی اچھی گروت ہے اور اگر ہم اس کو 2019 کے لیول سے کمپیر کریں تو سال 2019 کے لیول تکیباً 32% کی انکریز ہے اور اگلے آئندہ آنے والے سنو میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تکیباً اگر سال 2022 میں یہ انکریز 10% ہوگی اور سال 2023 میں یہ انکریز جو ہے تو 9% پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس اس کا ایک ہم نے آپ گرافیکل ریپریسنٹیشن بھی دیا ہے جس میں آپ اس کی جو فی انکم ہے سال 2015 سے سال 2022 پھر جو ہم اسٹیبیٹ کر رہے ہیں کہ سال 2023 اور 24 کی فگرز تو ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کافی اچھی اور سائز بل امپرویمنٹ ہے اور اس انکم بڑھنے سے بھی اس کی پروفیٹی کافی بہتر ایکسپیکٹ ہی جا رہی ہے اچھا اب اس کا ہم آپ کے سامنے ایک کمپیلیٹیو انیلیسیز رکھتے ہیں ویڈ دی ریسٹ آف دا اسلام بینک تو اس میں اگر آپ دیکھئے سب سے پہلے پرائیس ارنگ ملٹیپلز جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو شروع میں اس کی دیفینیشن بھی بتائی تھی پرائیس پرائیس ملٹیپلز زیادہ ہے اور فیصل بینک کے کیسا شہر ہے جو کہ آپ کو کافی سستے لیول پہ آج کل کے دنوں میں مر رہا ہے اسی طرح اگر ہم اس کی ڈیویڈنڈ جیل دیکھیں ڈیویڈنڈ جیل نئے جیل میں آپ کو اس پیسے ڈالے ہیں اس پہ ڈیویڈنڈ جیل جو ہے اور فیصل بینک کی ڈیویڈنڈ ڈیویڈنڈ پرسنٹ پہ ہے سو ایک شیئر ایسا آپ کو میر رہا ہے جو کہ کم پرائیس ہے اس کی لیکن اس کی فیوچر ارننگ بہت اچھی ہیں اور یاد آنے دنوں میں باقی بینک مقابل میں آپ کو زیادہ ڈیویڈنڈ پے کرے گا اور اس کی ارننگ اچھی ہونے کی ایک وجہ اس کا ایڈوانس تو ڈیوپوزٹ ریشو ہے جو کہ باقی بینک سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور یہی زیادہ کیونکہ جو پاس پرسنڈیج لینڈ کی ہوئی ہے وہ تک میں 60.5 پرسنڈ پہ ہے اور زیادہ لینڈنگ کی وجہ سے اس کی جو ارننگ ہیں وہ بہتر آ رہی ہیں اسی طرح اگر ہم ریٹرن اون ایکویٹی کا میجر دیکھیں تو میزان بینک اس میں ٹاپ آف آف تا لسٹ ہے اور فیصل بینک اس میں دوسرے نمبر پہ ہے اس کی جو ریٹرن اون ایکویٹی ہے وہ فیفتین پوائن سکس پرسنٹ ہے اس کمپیر ٹو دی ریٹرن اون ایکویٹی آف تھرٹی نائن بین ٹو پرسنٹ آف میزان بینک اسی طرح اگر ہم اس کا نیٹ انٹرس مارجن دیکھیں تو نیٹ انٹرس مارجن میں بھی میزان بینک میزان بینک اس طرح دو میزان بینک بینک دیکھیں تو یہ ہمیں میزان بینک سے کافی کیپ لیولز پر مر رہا ہے اور اس کی ڈیویڈن جیل بھی زیادہ ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ میزان بینک سے تھوڑا زیادہ بنیفیٹ دے سکتا ہے اور دیفنسیو سٹاک جیسے کہ آج کل کی انوائرمنٹ میں اپنے ایسے شیئرز میں انوائرس کرنی ہے جہاں بہت کم ہو تو اگر مارکٹ جہاں سے دو تین ہزار پوائنٹ کی ٹپ بھی لیتی ہیں تو اپنی پرائیس مینٹین کرے گا اور اگر بہت کم لیولز بھی ہوگی کیونکہ یہ بہت اچھی ویلیویشن پہ ہے اور اس کا ارننگ پوٹینشل کافی بہتر ہے ہم اس کا ایک فانانشل انیلیسز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سال دو ہزار بیس یعنی جنوری دسمبر دو ہزار بیس میں اگر آپ اس کی ارننگ پر شیئر دیکھیں وہ چار روپے چالیس پیسے تھی جو کہ سال دو ہزار اکیس میں پار کے پانچ روپے پچاس پیسے ہوئی اور سال دو ہزار بائیس یعنی یہ جو بھی کرنٹ یئر جا رہا ہے اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سات روپے بیس پیسے کی ہوگی یعنی کہ اس کی ارننگ پار شیئر میں اکتیس پرسنٹ کا ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں اس اضافہ کے سات اگر آپ دیکھ ہیں جیسے کہ میں نے آپ شروع میں دو تین جگہ بتایا کہ پچھلے سال پرائیس تو ارننگ ریشو تھی وہ فور پائنٹ فائی ٹائمز تھی اور ابھی یہ پائنٹ بائیس میں یہ تکیباً دو روپے کا ڈیویڈنٹ پے کرے گا اسی تا اگر ہم اس کی ڈیویڈنٹ جیل دیکھیں تو سال دوزار اکیس میں اس کی ڈیویڈنٹ جیل چھے شریعہ ایک پرسنٹ کی جو کہ سال دوزار بائیس میں ایک پرسنٹ کے لیول پہ چلوک کیا تو اگلے سال ہم ایک سپیٹ کار رہے ہیں پندرہ شریعہ چھے پرسنٹ پہ رپورٹ ہوگی جو بلیک لائن دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلو لائن ہے یہ پرسنٹ چینج آئی ہے پرسنٹ بیس پہ دکھا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سال آپ کا جو کیس ہنڈرڈ انڈیکس ہے اس نے اتنا خاص پرفارمس نہیں دیا اور رینج بانڈ ایکٹیوٹی میں رہا لیکن اگر آپ فیصل بینک کو دیکھیں تو اس نے اس انڈیکس کو آؤٹ پرفارم کیا ہے اور اس انڈیکس کے مقابلے میں اس کی جو پرائس اپریسیشن ہے جو پرائس بڑی ہے وہ کافی زیادہ بڑی ہے تو آج کل کے جو مارکٹس ہیں اس میں اس قسم کے شیئرز آپ کے لئے کافی بینیفیشل ہو سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مارکٹ گر جاتی ہیں تو یہ ایسے شیئرز ہیں جو کہ آپ کو ایک سسٹینڈ ارننگ دیں گے بلکہ آپ کو ایک لاز سے بھی بچائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم مارے جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اس میں بائی کال جنریٹ کی ہے اور جس میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس میں ہم سال کے اینڈ تک تک ایک من فورٹی فور پیس کی پرائس ایکس پیس رہے ہیں اور اب کرنٹ لیول سے اس پیس پیس ہم ایکس پیس رہے ہیں دسمبر دوزار بائس تک اٹھ اٹھ نے پہلی سلیچ میں ڈسکس کیا اس سال میں ہم ایکس پیس کرے گا اور آئندہ یعنی آنے والے سال میں دوزار تئیس میں یہ دو پیچ چتر پیسے کا ڈیویڈن پی کر سکتا ہے اسی طرح اس کی ڈیویڈن جو ہے وہ بھی آٹھ ایش ایک پرشنٹ سنکیز سرٹن پارٹ اس میں آپ پار کیجئے اس میں انویسٹ کیجئے یہ نہ صرف آپ کیلئے ایک سیف انویسمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ ایک اچھی ریٹرن بھی دے گی تو آئی ہوپ یورس کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تمام یورس گزارش ہے ہمارے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اپنا وارس اپ نمبر پوائٹ کیا ہے انشاء اللہ آپ کو تمام کیلئے میں جواب دیں گے تو ونس اگن ویورس تینک یوری مچ فور ٹائم اللہ حافظ